اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی کل کا یہ ایک واقعہ ہے میاں والی کے والے سے صرف پانچ سے سات دن کی بچی مسوم بچی جو کہ باپ نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی ہے اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ سردہ ہے جو بندہ بھی مطلب اس خبر کو پڑ رہا ہے دیکھ رہا ہے سون رہا ہے وہ انتہائی پریشان ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس سے ہر جو آنکھ ہے وہ اشکبار ہے ہر دل رو رہا ہے بہت سارے میڈیا کے لوگ یہ خبر بریک کرتے ہوئے بڑے پریشان ہیں ہمارے ساتھ ایک ماں ہے سونیا جو کہ کام بھی کرتی ہیں اپنے دو چھوٹے مسوم بچوں کو پال بھی رہی ہیں اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے یہ واقعہ بڑا نخوشگوار جو میاں والی میں ہوا اس باپ کا نام بھی سامنے آ چکا ہے کل میں جو ویڈیو بنائی اس میں نام میں نے لکھا تھا لیکن اس وقت ہمیں نام معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا ہے شازیب نام ہے اس کے والد کا نام ہے امن اللہ یا امان اللہ جو کہ میاں والی سے ان کا تعلق ہے ینگ نوجوان لڑکا ہے پہلی بیٹی تھی ان کی لیکن پھول جیسی بچی کو انہوں نے صرف اس لیے گولیاں مار کر پانچ فائر کیے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فائر کر کے اس چھوٹی سی بچی کو مسوم بچی کو قتل کر دیا اس حوالے سے ہم سونیا سے بات کریں گے کہ آپ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں ایک ماں کے لیے یہ کتنی دکھ کی بات ہے اگر اس کی پہلی اولاد کو چھوٹی سی مسوم بچی کو جس کا قصور کوئی نہیں ہے اس کو معمولی بات پہ یہ ہلاک کر دیا گیا جامحق ہو گئی وہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سونیا رمضان پہنسل آباد سے بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو یہ حادثہ پیش آیا ہے وہ چھوٹی سی بچی بے گناہ ابھی وہ دنیا پہ آئی ہے اس نے دنیا تو دیکھی نہیں ہے گناہوں سے پاک بچی کا کیا قصور تھا اس کو قتل کیوں کر دیا اس نے یہ بہت گناہ کیا ہے اس نے کیونکہ بیٹی تو باعث رحمت ہے میری اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کے گناہ سارے کبیرہ بھائیں جھاک سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو سب معاف کر دیے جاتے ہیں اور قتل کرنے والا تو سب سے بڑا پاپی ہے اور اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے یہ لوگ اس کے خلاف بھی اب کھڑے ہوئے نا آواز اٹھائیں اگر یہ ایسے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں ایسے اسی لئے اس کو کور کریں مل کے اس کا خاتمہ کریں ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو فانسی ہونی چاہیے جو اپنی اولاد کے قاتل ہیں اگر آپ ایک کسی کے بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بناتے ہیں کیا وہ کسی کے بیٹی نہیں ہے اگر آپ نے اپنی جائی ہوئی بیٹی کو قتل کرنا ہے تو ایسے انسان پر لانت ہے میرے اللہ کی بھی اور سب مسلمانوں کی بھی جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے ناظرین یہ بہت بڑا ظلم ہے رات ہم نے ایک ویلاغ بنایا تھا کہ اس نے اپنی معصوم بچی کو بڑی بیدردی کے ساتھ فائر مارے وہ تو چھوٹی سی جان تھی اتنی گولیاں مارنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ تو بچاری مطلب بلکل معصوم تھی لیکن یہ بڑی دکھ بری بات ہے ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا اب اس کی جو بیوی ہے اس نے اس کا کیا حال ہوگا ان کے گھر میں کیا کوہرام ہوگا یہ تو اینی شاہدین ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہم اس حوالے سے اتنے اور اتنے پریشان ہیں کہ یہ ایک واقعہ اپنی نویت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ اس حوالے سے اور کیا کہنا چاہتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے حکومت سے کیا سزا دی جائے میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیں ایسے کو بھی جینے کا حق نہیں ہے اگر ہم کسی کی زندگی چھیل سکتے ہیں تو ہمیں بھی جینے کا حق نہیں ہے ایسے لوگوں کو فانسی ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملات کور ہو جائے اور آگے بڑھے نا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے اگر ایسے لوگوں کو سزا ہوگی نا ایسے بھی ایک آدمی کا کوئی جرم ہوتا ہے اس کو دو تین سال بعد فانسی ہوتی ہے اگر فوری ہو جائے تو اسے بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں نے جرم کیا اور مجھے اس کی سزا ملی ہے اسے دیکھ کے دوسرا آدمی بھی جرم نہ کرے اسی لئے اس کو سزا موت کا اعلان ہونا چاہیے اور ہم مل کے ان عورتوں کے جلسہ نکالیں گے تاکہ یہ معاملات کور ہو اور اگر نہیں کیا تو گورم عمران خان صاحب کورسی سے اٹھ جائیں اگر انہوں نے کوئی ہماری یہ مسلمان جو ایسے ہو کے کر رہے ہیں لانت ہے ان پہ کہ ایسے ایک مسلمان ہو کے مسئوم بچی کا قتل کر دیا ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائک نہیں ہے وہ کاف منافق سے بھی بہتر ہے شکریہ بڑی زبردست باتیں کی ہیں جی سونیا نے برحال ہم بھی اس واقعے کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے شکریہ